اسلام علیکو ویورز میں ہوں نیلو فر سرور انساری اور آج ہم بنا رہے ہیں چنی کی ڈال کے پاکوڑی یہ ریسیپی ہم نے رمضان میں شوٹ کی تھی اور کچھ وجہ سے ہم آپ کے ساتھ اس ریسیپی کو شیئر نہیں کر پائیں یہ پاکوڑی جو ہے نا بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں تو جب بھی کسی پارٹی میں آپ کو ٹی ٹائم آپ کو بنانا ہو تو ضرور بنائیں اسے بہت ہی آسان ہے اسے بنانا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم ڈہرہ مان رحیم اسے بنانے کے لئے آپ کو پاؤ کیلو چینی کی دال لینی ہے اور اسے اچھی طرح سے چن لیں کیونکہ کبھی کبھی اس میں پتھر بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں پانی اٹ کر دینا ہے کیونکہ ہمیں اسے بھگو کے رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں اس میں ون فورٹ ٹی سپون بیکنگ سوڈا اٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اسے بھگو دینا ہے ہمیں دو سے تین گھنٹے کے لئے اور اسے اپ سائیڈ میں رکھ دیں دو سے تین گھنٹہ ہو چکا ہے اور اسے ہم نے اچھی طرح بھگو دیا اب ہم نے اسے پیس لیا ہے تو اسے ہم نے جو آدھا چنی کی دال لینا اسے بہت بارک پیسا ہے اور آدھا چنی کی دال کو تھوڑا سا دردرہ پیسا ہے اس طرح سے ہم نے اسے پیس لیا اور اس کے ساتھ ہم اس میں مصالے اٹ کر دیں گے تو ہم نے ہری مرچے اٹ کر دی ہیں آپ 10 سے 15 ہری مرچے اٹ کر سکتے ہیں یا کم یا زیادہ آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں ہری مرچیں اب اس میں ایک کپ کھٹا ہوا ہرہ دھنیا ایڈ کر دیں گے دیسی ہرہ دھنیا استعمال کریں اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں دو میڈیم سائز کی پیاس ایڈ کرنی ہے تو پیاس کو ذرا بارک بارک کاٹیں اس طرح سے اور ایڈ کر دیں اب اس میں آدھا ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر ایڈ کریں گے اور نمک اس میں ہم نے آدھا ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ ایڈ کیا تھا آپ اپنے حساب سے ایڈ کر دیں اور اسی کے ساتھ ہی اس میں ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس کوئی بہترین گرم مسالہ ہے تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں یا ہم نے جو باورچی کا بنیا تھا اگر وہ ایڈ کریں گے تو اور زیادہ بہترین بینیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں آدھا ٹیبل سپون آپ کو لسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے اسے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب ہم اسے پھرائے کریں گے تو ہم نے آئل جو ہے گرم کرنے کیلئے رکھ دیا تھا اور اس طرح سے آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے پاکوڑوں کو بڑے بڑے نہیں بنانا ہے تھوڑے سائز میں چھوٹے ہونے چاہیے تھوڑا سا مٹھی میں اس طرح سے دبا کر آپ کو ایڈ کرنا ہے اس طرح سے ہلکا سا اور چھوٹے بنانے ہیں اس طرح سے آپ سارے پاکوڑیں بنا لیں اب یہ پاکوڑیں تیار ہو چکے ہیں انہیں نکال دیں یہ پاکوڑیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور بہت ہی آسانی نا اسے بنانا اس کے ساتھ آپ کو کھٹی میٹھی چٹنی بنانی ہوگی جس کا لنک ہم آپ کو دسکرپشن باکس میں دے دیں گے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اچھا لگے تو واپس سے بنائیے گا اسی طرح کی اور بھی اچھے چی ریسپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور جو نئے دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں اور بیل آئکن کے پٹن کو دبانا تو بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکشن ملتی رہے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم اور بیمو آئے Wassle مکنی اہم بھی ہمارے چینل کو آنے والے نوٹی قرار نہیں کنیو پر دوار اس یادر Bai بیمو آید اسم دون میں بزن بچھی اور اگز پر رسول پر سر موسیقا موسیقا